اللہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ ہم جن لوگوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دیتے ہیں وہ زمین میں یہ چیزیں نافذ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اس مذہب کو تلوار کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہودیوں نے جو ماضی میں تلوار چلائی جب یہودی مذہب برحق تھا وہ تلوار بھی غلط تھی اور عیسائیوں نے جو جہاد کیا اپنے دور میں وہ بھی غلط تھا اور مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ بھی غلط تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے ہیں وہ اگر تلوار نہ چلائیں تو جو سیکولر قوتیں تلوار چلا کے دنیا میں پھیلائیں گی وہ زنا بدکاری سعودی نظام اور عبادت گاہوں کو ستیہ ناس کر دیں گے وہ لوگ یہ کریں گے تو تلوار تو چلے گی یعنی طاقت اور قوت کا استعمال تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ قوت استعمال لو آپ نہیں کریں گے باطل کر لیں گا اور باطل کر کے کیا کرے گا جس کا پہلی آیات میں ذکر کہ وہ اللہ کے نام کو دنیا سے ختم کر دے گا جیسے کہ آج ہو رہا ہے سیکولر قوتوں میں اللہ کے نام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بہت زیادہ وہ براؤڈ مائنڈڈ بن کے انہوں نے اس کی اجازت دی دی ہے ٹھیک کہ بھی نیجی محفلوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے مسجد جانا چاہے مندر جانا چاہے نہیں بھی جانا چاہے اس کی مرضی زینہ کے اٹھیں بھی کھول دی ہے مسجدیں بھی کھول دی بہت زیادہ جو لبرل ملک ہیں انہوں نے یہ کام کیا برنہ ماضی میں تو زیادہ تر سیکولر قوتیں بلکل مذہب کا گلہ گھوٹی رہی ہیں اور پھر انہوں نے کیا بے حیائی کو طاقت کے زور سے دنیا میں نافذ کی آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو تلوار چلانے کا حکم دے رہے اس کی برکت سے ہوگا کیا وہ برکت کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں اقام الصلاة یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں یعنی اللہ کی یاد ہوتی ہے زمین پر خدا کو یاد کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو دنیا میں خیر اور برکت ہوگی لوگ ایک دوسرے کے بھی حقوق ادا کریں گے آپ اللہ کو بیٹ سے نکال دیں گے تو واللین کے لئے اول ہاؤس بنیں گے پھر رشتہ داریاں ٹوٹیں گی جیسے کہ ٹوٹ رہی ہیں تو زمین میں اللہ کی یاد کے لئے یہ نمازوں کے نظام کو قائم کریں گے وَآتَوُ الزَّكَاتَ زَّكَاتَ دیں گے یعنی حقوق اللہ بھی یعنی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی جذبہ قیدہ ہوگا اللہ کو رازی کرنے کے لئے یہ سائن ہے اشارہ ہے یعنی اللہ کے حقوق بھی زندہ ہوں گے اور مخلوق کے حقوق بھی زندہ ہوں گے آج نہ اللہ کے حقوق زندہ ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہو رہے ہیں فرمایا نیکی کا حکم دیں گے کیونکہ ریاستی سطح پہ نیکی عمر کہتے ہیں آرڈر کو ابھی ہم نیکی کے لئے واضح و نصیحت تو کر سکتے ہیں کوئی چلے ٹھیک ہے نہیں چلے نہیں لیکن جب ریاست قائم ہوگی تو اللہ کہتے ہیں پھر نیکی کا آرڈر دیا جائے گا اچھے کام گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوں گے بخاید شراب پہ پابندیاں لگیں گے ونہو علی المنکر برائیوں سے روکیں گے یہ نہیں کمانا روکیں گے آرڈر اللیگل ہے یہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے زنا کی پرمیشن نہیں ہوگی نماز چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ہوگی سود کی پرمیشن نہیں ہوگی گورنمنٹ لیول پہ خیر نافذ ہوگی تو اللہ کہتے ہیں نہیں عمر بالمعروف اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے گا اس سے صاف فتح چلتا ہے کہ ریاست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکتی ہے زبردستی نیکی نہیں کرا سکتی ہے ملکل غلط ہے اسلامی ریاستوں میں ہمیشہ سے جو اسلام میں فرائز اور واجبات ہے مستحبات پہ تو کوئی زور نہیں لگا سکتا لیکن جو فرائز واجبات ہے وہ اسلامی ریاست مسلمانوں پہ وہ طاقت کے زور سے ان کو مجبور کرے گی کہ آپ یہ کام کریں سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے طویل عرصے تک یہ قانون رہے کہ آپ کو نماز کے وقت میں دکان کھولنے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ مسلم ہیں ہاں غیر مسلم ہیں تو اس کے لئے تو اسلام نے کہا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں لیکن مسلم اگر کوئی ہوگا تو اس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ایک عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی فہاشی کی اجازت نہیں ہوگی یہ سب شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی شراب پر ایک کوڑے لگیں گے جو آج لبرل قسم کے سکولر آگئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ریاست زبردستی نہیں کر سکتی بلکل غلط ہے تو جو اسلام لائے گا ریاست اس پر زبردستی کرے گے نبی کے دور میں تو سکات بھی زبردستی وصول کی جاتی تھی تو تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا تو اس سے ظاہر ہے کتنی خیر پھیلے گی سوسائٹی میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں کیا مطلب وقتی طور پر اگر اہل اسلام کو شکست ہوئی آزمائشیں آئیں جیسے اہد میں ہو گئی یا وقتی طور پر نقصان ہوا تو انجام تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صحیح سمت میں چلنا شروع ہو گئے آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُكَ اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحِ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا وَعَادٌ قَوْمِ عَادٌ نے بھی جھٹلایا وَسَمُودُ اور سمود کی قوم نے بھی جھٹلایا وَقَوْمُ ابراہیم ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا وَقَوْمُ لُوتِن لُوتِ الْاِسْلَامِ کی قوم نے بھی جھٹلایا وَأَصْحَابُ مَدِيَن مَدِيَن والوں نے بھی جھٹلایا وَقُذِّبَ مُوسَى موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ موسیٰ کی قوم نے بھی جھٹلایا کیونکہ تمام پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا وَقَوْمُ مُوسیٰ بلکہ کہا وَقُذِّبَ مُوسیٰ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا کس نے جھٹلایا قوم کا ذکر نہیں کیا بلکہ جھٹلایا گیا فیرونیوں کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پس میں نے کافروں کو محلت دی تھی کبھی بھی فوراں عذاب نہیں آیا تو یہ جو اللہ فتح نصرت کے وعدے کر رہا ہے تو کافر کہہ رہے ہیں اچھا بھی فوراں ہمیں شکست ہو جائے تو ہوگی شکست تمہیں بل آخر اسلام ہی غالب آئے گا فَمَّا أَخَلْتُهُمْ اللہ کہتے ہیں میں نے شروع میں سب کو محلت دی ہے پھر میں نے ان کو پکڑا ہے فَقَئِ فَقَانَ نَكِيرُ تو دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی دیکھو کیسا میں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے فَقَائِ مِّنْ قَرِيَتِن پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں احلق نہاں جن کو انہیں ہلاک کر دیا قوم آدھر قوم سمود اور قوم لود کے کھنڈراز سے تو تم گزرتے ہو وَأَيَّ ظَالِمَةٌ وَظُلْمْ کیا کرتی تھی فَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا یہ اپنی چھتوں کے بلوں ہی پڑی ہوئی ہیں مکانو لڑگا ان کے اوپر وَبِئِرِ مُعَطَلَةٍ اور کتنے کوئیں بیکار پڑے ہوئے ہیں جاتے ہو جب تم سفر میں دیکھتے ہو قوموں کے کیسے کوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کوئیں تھے بیکار موطل پڑے ہوئے تھے تو کتنے کوئیں جو بیکار ہو گئے جہاں کوئی رش لگا کرتا تھا وَقَصْرِ مَشِیدُ اور مضبوط مضبوط محلات آج وہ بھی موطل پڑے ہوئے ہیں کوئی اُمیں رہنے والا نہیں ہے اس لئے آگے قرآن کہتا ہے اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرَلُ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا تو ان کے لئے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے اَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے عبرت کی باتیں سنتے پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تواہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی خدرت کے دلائل تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُور لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی آنکھیں ہیں کان بھی ہیں سننے کے لیے نصیح سننے کے لیے لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَاب پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں وَلَيْنْ يُفْلِفَ اللَّهُ عَدَهُ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہر غز خلاف عرضی نہیں کرے گا عذاب آ کر رہے گا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آجائے جلدی تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک كَأَلْفِ سَنَةٍ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا مِمَّا ان دنوں کے حساب سے تعدون جن کو تم شمار کرتے ہو یعنی جو تم روز مرہ چوبیس گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو تو قیامت کے دن وہ ہزار سال کا ہوگا تو اس یعنی ان کی ہماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تقرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے محلت دی تھی وَحِيَ ظَالِبَتُونَ جو بڑی ظلم کرنے والی تھی ثُمَّ أَخَلْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا وَإِلَيَّ الْمَصِیرِ اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے موسیقی